تو آپ بھی میرے طریقے سے ٹینڈے گوشت بنائیے اور سب سے داد وصول کیجئے اور کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی یہ ڈیش کیسی بنی ہے فرینڈز اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس سے یہ ہوگا کہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے فری میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو سب سے پہلے چینل پر آنے کا شکریہ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست ٹینڈے گوشت تو یہاں پہ یہ میرے پاس بیپ کا گوشت ہے بڑے کا گوشت ایک کلو اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ ٹینڈے ہیں میرے پاس آدھا کلو ہاپ کے جی ہم نے ٹینڈے لیے اور دو سے تین اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے دو سبز مرچیں ہیں اور یہاں پہ یہ دو بڑے سائز کی پیاز ہے درمیانے سائز کی اور یہاں پہ یہ سپائسیز ہیں میرے پاس یہ میرے پاس پیسیوی لال مرچ ہے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون میرے پاس کشمیری لال مرچ ہے ایک ٹی سپون میرے پاس دھنیا ہے سوخہ دھنیا اور یہاں پہ ہاف ٹی سپون حلدی ہے اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہے اور یہ ڈیرڈ ایک ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے نمک لیا ہے آپ اسے کم زیادہ اپنی مرضی کا مطابق کر لیں اور یہ دہی ہے تین سے چار ٹیبل سپون دہی ہم استعمال کریں گے اور یہ دو ایک ٹی سپون لیسن پیسٹ ہے اور ایک ٹی سپون ادرک پیسٹ تو سب سے پہلے ہم یہ جو بیاز رکھی ہوئے اس کو ہم گولڈن براؤن کر لیتے ہیں یہاں پہ بیاز کو میں گولڈن براؤن کر رہی ہوں اور آئل میں نے یہ والے تین چمچ بھر کے آئل لی ہے تو ہاں کپ کے قریب آئل ہے آپ کم زیادہ اپنی مرضی کو مطابق کر سکتے ہیں تو پیاز کو ہم گولڈن براؤن کر لیتے ہیں دیکھئے اس طریقے سے ہم نے پیاز کو گولڈن سا کرنا ہے زیادہ ڈارٹ نہیں کریں گے کیونکہ اسے سالن کا کلر خراب ہو جائے گا لیسن ادرک پیسٹ میں اپ ڈال دیتی ہوں اور جو تہیر دائی ہے وہ ڈال دیتے ہیں ہم اور یہاں پہ یہ ٹیماتر رکھی ہوئے ہیں یہ ڈال دیتے ہیں اگر ٹیماتر نہیں ہے تو آپ خالی دہی استعمال کر لیں اور دہی نہیں ہے تو خالی ٹیماتر میں بھی بہت مزدار یہ بن جاتا ہے اور یہ سپائسز جو آپ کو میں نے دکھائیتے ہیں وہ ہم سارے ڈال دیتے ہیں اور یہ جو گوشت تھا ہم نے یہ میں نے چھتری سے واش کر لیا یہ ہمیں ڈال دیتی ہوں اور گوشت بھی میں نے ڈال دیا ہے گوشت میں نے ہڈی والے لیے آپ بھی ہڈی والے گوشت میں یہ ہے کہ سبزی میں بہت ہی مزیدار ذائقہ آ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ہڈی والے گوشت میں ہی بنائیں اور تھوڑا سا چربی والا گوشت ہو تو اس میں یہ ٹینڈے گوشت بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو دیکھئے پانچ منٹ تک میں نے گوشت کو مسالوں کے ساتھ بھون لیا یہاں بھونائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں پیاز ہم نے پیس کے نہیں ڈالی ٹیماتر بھی نہیں پیس کے ڈالے تو اگر ہم اسی سٹیج پر بھون لیں گے گوشت کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے باریک ہو جائیں گے مسالہ بن جائے گا اور پھر وہ ہمارے پیاز اور ٹیماتر مسالوں میں جو تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ انہی نظر آئیں گے تو اس طریقے سے بس چار سے پانچ منٹ تک آپ بھی اسی طرح سے بھونائی کر لیں اور پھر اس کے بعد میں اس میں پانی ایڈ کر لیتی ہوں تو دیکھئے اب اس میں میں ایک سے دو گلاس یہاں پہ پانی ڈال دیتی ہوں اور اب اس گوشت کو ہم پریشر ککر میں گلا لیتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو بیف کا میٹ میں نے استعمال کیا آپ مٹن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چکن بھی تقریباً طریقہ ایک یہ بس کوکنگ کا ٹائم چینج ہو جاتا ہے تو اسی میتھر سے ہی آپ بنا رہے ہیں اگر دیکھچے میں آپ بنا رہے ہیں تو تیس سے چالیس منٹ تک آپ بیف کے گوشت کو گلنے کے لیے رکھیں دیکھچے میں تو یہاں پہ میں پریشر ککر میں بنا رہی ہوں تو دس سے پندرہ منٹ تک اسے گلال لیتی ہوں تو یہاں پہ یہ ٹینڈے کی سبزی ہم نے ٹینڈے گوشت بنانا ہے تو اس طرح سے ہم اس طرح سے ہلکا 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 سبس کھرچ لیتے ہیں زیادہ موٹا موٹا چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکا ہلکا سا پہلے واش کر لیں اچھی طرح سے جو مٹی شٹی ہے وہ ترجے تو اس طرح سے ہم چھیل لیتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے اگر آپ نے ضرور اسے بنائیں اور ایک مرتبہ تو ضرور بنائیے آپ کے سامنے اس طرح سے میں چھیلنے کو بھی بتا رہی ہوں کئی لوگوں کو چھیلنے کا نہیں آتا تو اس طرح سے کھرچ لیں بس بہت ہی مزیدار اور آسانی سے جھٹ پٹ تیار ہو جاتا ہے فٹا فٹ سے ایک طرف گوشت میں نے رکھ دیا ہے اور ایک طرف یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم یہ کٹ کر لیتے ہیں اور بس اس کو ایک دفعہ واش کر لینا اس کے بعد بھی میں آپ کو بس دکھا رہی ہوں اس طریقے سے ہم نے کٹنا ہے بس اس میں ٹنڈے گوشت میں موٹے موٹے سے ہی ہوتے ہیں کٹنگ اس طریقے سے یہ اس طریقے سے آپ نے بھی کٹنگ کرنی ہے تو ایک دفعہ اسے واش کر لیں اور تو دس سے پندر امنٹ ہو گئے ہیں گیس فلیم ہم نے بند کر دیا اور پریشر ککر کو اب ہم کھول کر چیک کرتے ہیں گوشت ہمارا گل گیا ہے تو دیکھئے پانی خوشک ہو گیا ہے اور آئل پر آنے والے ہے بس تو تھوڑا سا ہم اسے اور خوشک کر لیتے ہیں اور گوشت بہت ہی زبردست طریقے سے گل گیا ہے بہت ہی سوکت ہے کہ انگلی لکانے سے یہ ٹھوپ رہا ہے اب یہ جو ہڈیاں الگ ہو جاتی ہیں یہ آپ نکال کر اس وقت آپ یہاں سے پھینک دیں تو دیکھئے گوشت آپ کے سامنے میں نکال کر دکھاتی ہوں یہ اس قدر نرم ہو گیا ہے کہ یہ دیکھیں ذرا سا چمچ لگانے سے ہی یہ ٹوٹ رہا ہے تو ٹینڈے گوشت میں آپ اسی طرح سے نرم نرم گوشت رکھیں بہت ہی مزیدار لگتا ہے ٹینڈوں کے ساتھ گوشت کی چھوٹی چھوٹی سی بوٹی نرم نرم سی آتی ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو اتنی ہی گوشت آپ نگلانے ہیں تو یہاں پہ گوشت بھون گیا ہے اچھے طریقے سے اور اب ہم اس میں ٹینڈے ڈال دیتے ہیں اس طریقے سے موٹے موٹے کٹنگ کر کے آپ نے بھی ٹینڈے ڈال دیں ٹینڈے گوشت میں اسی طریقے سے مزیدار لگتے ہیں اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور اب اس میں میں ایک گلاس پانی شامل کر دیتی ہوں کیونکہ یہ ٹینڈے گوشت ہلکا سا گریوی والا ہی مزیدار لگتا ہے تو اگر آپ کوکر میں بنا رہے ہیں تو کوکر میں دو منٹ کا لگا دیں بس ٹائم پریشر آنے پر بس اس کے بعد آپ دو منٹ کے لیے اسے لگا رہنے دیں دو منٹ میں ہی یہ ٹینڈے بہت ہی سوپٹ ہو جائیں گے اور دیکھچے میں اگر گلا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سپانی اور ایٹ کر لیں اگر گریوی اپنی مرضی کے مطابق آپ نے رکھنی ہے تو میں یہاں پہ پریشر کوکر میں ہی اسے پریشر آنے تک رکھتی ہوں اور پھر دو سے تین منٹ کے لیے اسے گلا لیتی ہوں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھتے ہیں ٹینڈے ہمارے گل گئے ہوں گے یہ دیکھئے بہت ہی زبردست طریقے سے کلر آیا ہے ٹینڈے گوشت کا اسی طریقے سے آپ بھی بنائیے اور اپنی مرضی کے مطابق آپ نے جتنی بھی گریوی رکھنی ہے ہمیں تھوڑا سا پسند ہے اسی طرح سے ٹینڈے گوشت کا تھوڑا تھوڑا سا ہلکہ ہلکہ سا گریوی ہونی چاہیے تو آپ اپنی مرضی کا مطابق کم زیادہ کریں اور اسی طریقے سے بنائیے تو یہاں پر ٹینڈے گوشت بن کر بلکل ریٹی ہیں تو اسے میں آپ کو سرف کرتے ہوئے بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھئے سبز دھنیا اور سبز مرچیں اس طریقے سے آپ ڈال کر اس کی گارنشنگ کریں اور لیمن کے ساتھ اسے اور نان کے ساتھ روٹی چپاتی یا وائلڈ رائز کے ساتھ آپ بہت ہی مزے لے لے کر کھائیے فرنڈز اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پہلے سبسکرائب کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ میری تمام نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملیں گی اور اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو دل سے بہت بہت شکریہ